بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ مطین آپ کو خوشاندید کہتا ہے میں نے دو روز پہلے ایک ویڈیو آپ کے لیے کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ حارون رشید صاحب جو ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ شہباز شریف جو ہے وہ آ رہا ہے اسٹابلشمنٹ نے اس طرح کا فیصلہ کر لیا ہے خان جا رہا ہے اور حارون رشید صاحب نے یہ بات جتنی مزحقہ خیز کی تھی میرے سینئر ہیں بڑے ہیں میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے دو اداروں میں کام کیا ہے لیکن جتنی مزحقہ خیز انہوں نے یہ بات کی تھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ایک جانب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف ہے پھر فیصلہ ہو گیا ہے پکی بات ہے پھر وہ کہتے ہیں فیصلہ تو نہیں ہوا یہ تمام باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اور اسے پھر مختلف پلاتفارمز نے مجھے خود شیئر کر کے بتایا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کتنی وائرل ہو گئیں ہیں اب میں نے آپ سے ایک اور چیز عرض کی تھی کہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ اس چیز پر کام ہو رہا ہے خان اور اسٹابلشمنٹ کے درمیان چیزیں اچھی نہیں ہیں یہ بہت سارے صحافی آپ کو خبر دینا شروع کریں گے یا کم اس کم کچھ بڑے صحافی تو ضرور یہ خبر دینا شروع کریں گے اب ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ اسٹابلشمنٹ کی ایک اہم شخصیت نے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ وزراء سے ملاقات کی ہے اس ملاقات میں حکومت کو عمران خان کو خاص طور پر کچھ چیزیں صاف طور پر بتا دی گئی ہیں یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہے سکول میں پرنسپل بلاتے ہیں والدین کو اور والدین کو بلا کر بٹھا کر کہہ دیتے ہیں کہ اپنے بچے کو بتا دیجئے ایسے نہیں جلے گا یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کسی ایک کو بلایا جائے اور کہا جا اس کو سمجھا دینا ہم نے کوشش کی سمجھا دی کی نہیں سمجھ میں آرہا اس کو سمجھا دینا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمہیں بتا دیں تو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کہ یہ کہنا ہے کہ کچھ وزیروں کو اسٹیبلشمنٹ کی ایک اہم شخصیت نے بلایا ہے ایک بڑی شخصیت نے اور اس شخصیت نے کچھ باتیں کنوے کی ہیں ان وزیروں کو اسے بہت سارے لوگ کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ایک بڑے صحافی ہیں بڑے پاپیولر ہیں کہ یہ کہاں ہے کون ہے لوگ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی اہم شخصیت جنرل فیض حمید صاحب ہو سکتے ہیں جنرل باجباز صاحب ہو سکتے ہیں کوئی اور ہو سکتا ہے جس نے کچھ وزیروں کو یہ بتایا ہو کہ ہمارے خیال میں خان صاحب کو یہ باتیں بتا دینے کی ضرورت ہے اس خبر کا سورس اور اس خبر میں جو ڈاٹس کنیکٹ ہوتے ہیں لوگ اس کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ کے لئے آسان کر دیتا ہوں کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے یہ ہے دو اپریل کو دا فرائیڈے ٹائمز میں نجم سیٹھی صاحب کا آرٹیکل نجم سیٹھی صاحب نے آرٹیکل لکھا ڈاگز آنڈ ٹیلز اس آرٹیکل کے آغاز میں ایک تصویر ہے اس تصویر میں ایک بڑی سے دیکچے میں بلکہ دیگ میں کچھ پک رہا ہے جو پک رہا ہے وہ باہر گر رہا ہے اور دیکھ پہ لکھا ہوا ہے ایکانومی دیکھ کے اوپر عمران خان کا کاٹون ہے جو پکا رہا ہے گرا رہا ہے اور پکوان کی ایسی کی تیسی کر رہا ہے نیچے آگ جلی ہوئی ہے سائیڈ پہ ایک شخص سوٹ پہن کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ نے گھی نمک کچھ سبزیاں رکھیوں وہ سبزیاں کارڈ بی رہا اور جو پکانے والا ہے خان کا کاٹون خان کا کاٹون سبزیاں کاٹننے والے حفیظ شیخ کے کاٹون کو کہتا ہے یو آر فائرڈ نکلو یہاں سے اس اسٹوری کو نجم سیٹی صاحب نے جب شروع کیا ہے تو بڑی مزے کی اسٹوری سیٹی صاحب کہتے ہیں کہ انسائیڈرز کے مطابق یعنی جو اندر کی خبر دینے والے ہیں چڑیا ٹائپ کی لوگ یا اس کیس میں اگر یہ زیادہ ہیں تو یہ چڑے ہیں چڑیائیں ہیں کبوتر ہیں کووے ہیں فاختائیں ہیں باز ہیں گد ہیں کون ہیں یہ سیٹی صاحب بتائیں گے لیکن انسائیڈرز ایک سے زیادہ ان کے مطابق جنرل باجبہ صاحب نے چھے وزیروں سے کیابنٹ کے چھے وزیروں سے چھے وفاقی وزراء سے ملاقات کی ہے اب سیٹی صاحب نے اس ملاقات کے بارے میں لکھا ہے کہ جنرل باجبہ نے ان چھے وزیروں کو طلب کیا ہے یعنی ان کو بلایا ہے ادھر آؤ آکے بیٹھو بیٹھ کے یہ باتیں جا کے خان کو بتا دو یہ کیا ہے سیٹی صاحب نے کیونکہ سیٹی صاحب لکھتے ہیں جنرل باجبہ did some plain talking کچھ سیدھی سیدھی باتیں آگے بتا دی ہیں اب یہ جو ملاقات ہے یہ ملاقات اگر ہوئی ہے تو یہ خفیہ ملاقات ہے اس لیے کہ انسائیڈرز کے ذریعے دے رہے ہیں یہ خبر اس لیے کہ جنرل باجبہ صاحب سے جو لوگ ملتے ہیں رحمان ملک صاحب ملی تھی کچھ عرصہ پہلے ان کی تصویر آئی تھی تو جو لوگ ملتے ہیں ان کی تصویریں آتی ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے جاری کی جاتی ہیں ان کی تصویریں جاری کی جاتی ہیں یا پھر ہم دیکھتے ہیں سفرہ وزرہ کچھ اور لوگ بیرون ملک کے وہ آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں ان کی تصویریں جاری ہوتی ہیں باجبہ صاحب جہاں دورے پر جاتے ہیں ان کی تصویریں جاری ہوتی ہیں باجبہ صاحب کی فیض حمید صاحب کی خان صاحب سے ملاقات ہی ہوتی ہیں ان کی تصویر جاری ہوتی ہیں اس ملاقات کی کوئی تصویر جاری نہیں ہوئی ہے اور یہ سمن کیا گیا سیڈی صاحب کی ورڈز ہیں میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں کچھ سیدھی سیدھی باتیں کی ہیں سمن کر کے یعنی یہ ہوتا ہے کہ آب آ جائیے آپ کو دعوت نام آیا ہے پہنچیں آپ کو چیف صاحب نے بولایا یہ لکھ رہے ہیں سیٹی صاحب اب جو سیدھی سیدھی باتیں ہیں وہ سیٹی صاحب نے تین باتیں لکھی ہیں تین پہلی یہ پہلی بات کو یہ لکھ رہے ہیں کہ سڑکوں پر گلی بحلوں میں یہ غصہ ہے کام آدمی میں کہ عمران خان کو فوج نے ہمارے سر پہ مسلط کر دیا ہے کیونکہ عمران خان کی حکومت کی کارکردگی بہت بری ہے سیٹی صاحب اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ میسٹیبلشمنٹ لکھتے ہیں میسٹیبلشمنٹ یہ ان کا کچھ ہے معاملہ دوسری بات سیٹی صاحب لکھتے ہیں جنرل باجوہ نے چھے وزیروں سے کہا جاکے عمران خان کو بتا دو کہ سیٹیویشن کو ٹھیک کرے فوری طور پر خیبر پختون خان میں اور پنجاب میں وزرائی آلہ تبدیل کر دے یعنی بزدار کو تبدیل کر دے محمود خان کو عمران خان جو ہے وہ تبدیل کر دے تیسری بات سیٹی صاحب لکھتے ہیں the federal government must run with a more efficient and credible team جو وفاقی حکومت ہے وہ چلائی جائے ایک بہت مستعد اور ایک قابل بھروسہ ٹیم کے ساتھ at least for putting the economy on track کم از کم معیشت کو تو واپس پٹری پھلائیں ٹرین اتر گئی ہے time is running out he implied darkly وقت گزر رہا ہے وقت تھوڑا رہا گیا ہے فوراں کریں یہ جنرل قمر جعوید باجوہ صاحب نے عمران خان کے چھے وزیروں کو بلا کر کہا ہے یہ سیٹی صاحب نے لکھا ہے سیٹی صاحب لکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ ہٹا دیے گئے ہیں اب سیٹی صاحب اس کے آگے جا کر ایک بات اور لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جو بزدار ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہا اس لئے تبدیل نہیں ہو رہا کہ بزدار جو ہے اس کی سفارش ہے خان صاحب کے ہوم ڈپارٹمنٹ سے یعنی بشرا بی بی کی طرف اشارہ ہے خاتون اول کی طرف کہ بزدار جو ہیں وہ ان کی سفارش پر ہیں اس لئے تبدیل نہیں ہو رہے بزدار کی جو بڑے اچھے دوست ہیں احسن جمیل گجر صاحب احسن جمیل گجر صاحب کی جو اہلیاں ہیں فرحد شہزادی صاحبہ وہ بشرا بی بی کی بہت اچھی دوست ہیں تو اس طرح سے ڈاٹس کنیکٹ ہوتے ہیں کہ وزیر آزم کی اہلیاں نے اپنی دوست کے شوہر کے دوست کو وزیر آلہ بنوایا ہوا ہے اور پنجاب کی وزارت آلہ کے چلانے میں احسن جمیل گجر کا بڑا ہاتھ ہے امران خان صاحب پہ گھر کا پریشر ہے گھر والی کا پریشر ہے اس لیے بزدار تبدیل نہیں ہو رہا محمود خان کیوں تبدیل نہیں ہو رہا اس کی سیڈی صاحب نے کوئی وجہ بھی نہیں دیا یہ بڑی مجدار چیزیں ہیں بزدار صاحب کے حوالے سے خان صاحب کے بارے میں یہ خبر بہت سارے سیاسی لوگ دیتے ہیں کہ اسٹابلشمنٹ یہ چاہتی کہ بزدار کو ہٹا دیا جائے عثمان بزدار کو ہٹا دو اچھا ہم بھی عثمان بزدار کی کارکردگی سے کوئی بھی خوش نہیں ہیں اب اس میں کارکردگی کا مسئلہ ہے عثمان بزدار کی جو ظاہری حالت ہے کمیونیکیٹ نہ کر پانا ہے میڈیا سے اس کا مسئلہ ہے ان کا بہت ایکٹف شہباز شریف کی طرح لمبے والے بود پہن کر سر پر ٹوپی رکھ کے ایسے 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 کر کے لوگوں کو اڑا کے نہ رکھ دینا ہے یہ الگ بات ہیں لیکن بہرحال بزدار صاحب جو ہیں وہ لوگوں سے حضم نہیں ہو رہے ان کی پرفارمنس لوگوں سے جیسی بھی وہ بھی آگے چل کے سامنے آئے گی حضم نہیں ہو رہے تو بزدار صاحب کو ہٹا دیا جائے کہا یہ جاتا ہے کہ جب فضل الرحمن صاحب آزادی مارچ لے کر پہنچے تھے تب بھی کہا گیا تھا کہ مولانا صاحب بزدار کو تو آپ ہٹوائیے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا یعنی فضل الرحمن کے آزادی مارچ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ تھا تو اب یہ جو لکھنے والے یہ کچھ چیزوں کا جواب دیتے ہیں ایک جنرل باجوا کی اور خان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ تو بہت فریقنٹ ہوتی ہیں جنرل فیض حمید بھی ہوتے ہیں اس میں اور جنرل باجوا اور فیض حمید پر میانواز شریف الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے نکال کے پھینک دیا دودھ میں سے مکھی کی طرح تو یہ جنرل باجوا اور یہ فیض حمید جو اتنے تگڑے ہیں کہ خان ان کا کٹ پتلی ہے یہ خان کو نہیں کہتے کہ یہ کر دو یہ چھے وزیروں کو بلا کے کہیں گے کہ خان کو بتا دینا یہ جو ایک صفحہ روزانہ پھارتے اور پھر صفحہ صبح جڑ جاتا ہے پھر صفحہ پھارتے ہیں ون پیج پھر جڑ جاتا ہے اور مریمی بھی پھار چکی ہے ایک بار صفحہ تو یہ صفحہ کیسے جڑ جاتا ہے اس بات کا بھی جواب دیتے ہیں اس وقت جو حالات ہیں سیٹی صاحب یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ان میں فوج اس بات سے بھی پریشان ہیں کہ جنرل باجوا نے یہ جو انڈیا کے ساتھ آمن کی شاقِ زیتون آگے بڑھائی ہے یہ اس لیے بڑھائی ہے کہ فوج کو پریشانی ہے کہ سرحت پر کھڑا فوجی اس کو کھڑا رکھنے کا خرچہ اس کی طرف سے چلائی جانے والی مسلسل گولیاں وہاں سے آنے والی گولیاں ان کا جواب دینے کے لیے گولیاں اور پھر اس کے بعد فضاؤں میں مسلسل جیٹس کا اڑنا اپنی حفاظت کے لیے ان حالات میں جو ایکانومی کے حالات ہیں یہ ہو نہیں سکتا اس کے بڑے خرچے ہیں تو اس لیے حالات ٹھیک کر لیے جائیں یہ تمام باتیں کرنے والے یہ بتائیں کہ فوج کٹ پتلی وزیراعظم کو خود بتا دی کیا کرنا ہے فوج کیوں چند وزیروں کو بلا کے یہ باتیں سمجھا رہی ہے خان کٹ پتلی ہے تو اتنا آسان کامیں کر لیں خان کٹ پتلی نہیں ہے اصل میں خان کو یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ خان ایسے ہینڈل ہو جائے گا ایسے ہینڈل ہو بھی نہیں رہا یہ فضل الرحمن نے کوشش کر لی یہ پوری پی ڈی ایم نے کوشش کر لی یہ اس کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں انہوں نے بھی کوشش کر لی یہ تمام صحافیوں نے کوشش کر لی لیکن یہ لوگ نہیں کر پائے اس لیے کہ خان ان سے ہینڈل نہیں ہو رہا وہ خان جسے سیاست نہیں آتی وہ ان سے ہینڈل نہیں ہو رہا سیٹی صاحب یہ تمام باتیں کیوں لکھ رہے ہیں اگر آپ کو اس کو سمجھ رہا ہے سیٹی صاحب نے ایک اور بات بھی لکھی یہ میں آخری بات بات آنے سے بہلے آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ ابھی جو عمران خان جانے والے ہیں سعودی عرب دورے پر کچھ دنوں میں اس دورے کی دعوت بھی جنرل باجبہ نے محمد بن سلمان سے لے کر خان کو دلوائی ہے ورنہ خان کو یہ دعوت بھی نہیں مل رہی تھی اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے سیٹی صاحب کا جو وہ ہمیشہ اسٹابلشمنٹ کو مستابلشمنٹ لکھنے ایک ماضی ہے اس کی بنا پر آخر میں پوری تحریر میں انہوں نے نچوڑ بیان کر دیا کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں یہ ایک ہمارے ہاں صحافیوں کا بڑا مسئلہ ہے یہ صحافی جو میاں نواز شریف کے بڑے قریبی صحافی ہیں ان کا تو خاص طور پر مسئلہ ہے اور پھر سیٹی صاحب وزیرعالہ بھی رہے ہیں عبوری مدد کے سیٹی صاحب مگرہ وزیرعالہ کے علاوہ چیرمنٹ پی سی بھی بھی رہے ہیں سیٹی صاحب کے کچھ کیسز بھی چل رہے ہیں اور میاں نواز شریف کے دنوں میں وہ تمام چیزیں ہوئی ہیں سیٹی صاحب آخر میں لکھتے ہیں اس لائن کو آپ پڑھ لیں اور سمجھ لیں آپ کو سمجھ بان جائے گا کہ معاملہ کیا ہے سیٹی صاحب آخر میں لکھتے ہیں سیٹی صاحب آخر میں لکھتے ہیں جتنی جلدی مستابلشمنٹ فوج سب کچھ ٹھیک کر لے اتنا بہتر ہے یہ سیٹی صاحب نے لکھا ہے یہ ہے لب لباب پوری کہانی کا ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلوگ میں